بشرا بی بی کا ایک کردار سامنے آیا ہے دیار کے لالچ میں تو حقیقت میں اندھی ہو چکی ہے اپنی ذاتی دوڑے سے فائدے کے لیے ملک کو دعو پہ لگا دیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد بنصور فائنل کال کئی حوالوں سے فائنل ثابت ہو رہی ہے اور جو توقع تھی اور کہا جاتا تھا کہ سرپرائز سرپرائز بشرا بی بی کا سرپرائز اور جس طرح کی وہ شخصیت رہی ہے ماضی میں جس طرح کی باتیں ان کے حوالے سے سامنے آتی رہی ہیں غیر سیاسی خاتوم اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے ان کو پیش کیا جاتا رہا اور جو کردار ان کا سامنے آیا ہے کھل کے ایک بھیانک کردار ایک افسوسناک طرز عمل اور پوری پارٹی کو پوری سیاست کو یا غمال بنا لیا پی ٹی آئی کو اور سارے جو لیڈر جن کا پورا سیاسی بیک گراؤن بھی ہے سیاست کرتے ماضی میں ہمیں نظر آئے ہیں اس مرتبہ بشرا بی بی کے پیچھے سیاست سے بہت کوسوں دور چلے گئے مارچ آپ خیبر پختونخواہ سے آپ لوگ لے کے نکلتے ہیں کال پورے پاکستان کی تھی باقی تو کہیں سے آپ کو لوگ نہیں ملے نہ آپ کے لیے لوگ نکلے اور جن کو آپ لے کے آئے ہیں اس میں ان کی مجبوریاں ہیں کوئی سیاسی ملازم ہیں تو کوئی ذاتی ملازم ہیں چونکہ حکومت کے پاس ایک پاور ہوتی ہے اختیار کی اقتدار کی جو خیبر پختونخواہ میں پی ٹی ای حکومت کے پاس ہے اور صوبے کے وسائل آپ نے استعمال کیے اور اس کے بعد ایک کرٹھ والا جو وہاں ایک ماحول پھر آپ ایک جذباتیت مذہبی ٹچ بھی دینا لسانی ٹچ بھی دینا اور ایک عجیب و غریب قسم کی جو منطقیں آپ ڈھونڈنے میں ماہر ہیں ایک مشتل حجوم بلکہ اس میں جو خاص طور پر افغانی وہ ہمیں نظر آئے اور اب تو ان کے کیونکہ چیزیں چھپ نہیں سکتی فوٹیجز بھی آ رہی ہیں ان کی یہاں موجودگی کی جو پریزنس ان کی ہے اس کے معاملات اب اوپن ہوں گے گرہتاریاں جب ہوں گی تو پھر وہ خود جیسے نو مئی میں ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا پھر خود سب نے بک بک کرنا شروع کی کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں ابھی بھی یہی ہوگا اسلام آباد یہ اسلام آباد یہ ملک چاہیے آپ کو یہ آپ کی سیاست ہے آپ کنٹینر سے کھڑے ہو کے دکھانے کے لیے کہ پور امن پور امن پور امن حقیقت میں آپ نے انتشار کی فساد کی یہ تو ہنڈر پرسنٹ بلوائی اس میں کوئی اور دو رائے نہیں اور آپ کا جو پورا ایک سوشل میڈیا جو آپ نے پلاننگ کی تھی پورے دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی وہ بھی آپ کی منظم انداز میں چل رہی ہے اور ہر ایونٹ خبر بعد میں آتی ہے آپ پروپیگنڈا پہلے سے شروع کر رہتے ہیں ایک واقعہ ہوتا ہے رینجرز اہل کار جو فرس شناسی کے لیے وہاں موجود تھے آپ کے جو یہ بلوائی تھے یہ انتشاری فسادی گاڑی چڑھا دی شہید کر دیا ابھی وہ خبر نکلتی نہیں ہے اور آپ نے الٹا اس کا ایک بیانیاں بنا کے آپ کے جو اور پتہ نہیں یہاں پہ میں بحل مازلت سے کہوں گا کہ کیوں یہ ابھی تک موجود ہیں سارے لوگ یہ کیوں موجود ہیں یہ پروپیگنڈا نیٹ ورکس یہ فیک نیوز والے موجود سے مراد یہ ہے کہ ان پہ ہاتھ قانون کی گرفت ابھی تک کیوں نہیں ہیں آج بھی سب نے یہی دیکھا یہی لوگ کہ زخموں پہ آپ مرہم نہیں رکھ رہے نمک چھڑک رہے ہیں فیک نیوز کو آپ پرموٹ آپ نے شروع کر دیا کہ اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ لگنا شروع ہوا کہ واقعی شاید یہ کوئی حادثہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جو مظاہرین ہیں یا یہ پور تشدد کارکن ہیں یہ ان کی طرف سے نہیں ہے اداروں نے بھی اور حکومت نے بھی پھر اس پہ ظاہر سی بات ہے جیتنا زیادہ پروپیگنڈا انہوں نے سبر کیا ثبوت اکٹھے کیے ویڈیوز آئیں سی سی ٹی وی کی ویڈیوز آئیں وہ گاڑی بھی بکڑ لی جس جو ہٹ ہے وہ گاڑی بتا رہی ہے کہ میں نے مارا ہے میں نے ہٹ کیا وہ گاڑی موجود ہے فٹیجز بھی آگئیں بندہ بھی آگیا جس نے مارا اینی شاہدین خود جو ان کے ساتھی ہیں پولیس کے اور رینجر کے وہ بھی آگیا ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ ایک ویڈیو کو آپ نے لے کے پرموٹ کیا جنلیسٹ ہے احمد علیہ جان اور دیگر عمران ریاض اور سارے سابر شاکر تو جب پتہ چل گیا ہو گیا تو ریاست نے پھر اس پہ قوام کے سامنے پکچر رکھی اصل پکچر کہ ہوا کیا تھا جو شہدہ ہیں ان کی نماز جنازہ ادا ہوئی اور وہاں یہ بہت اچھا ہوا کہ وہاں سیاسی اور اسکری قیادت اس نے نا صرف شرکت کی پھر وہاں سے ایک سٹرونگ میسیج وزیراعظم شباز شریف کا وہ بھی آیا اور یہ میسیج بڑا ضروری تھا اب ہم آتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور آگے کیا اس پہ ہوگا اور جو بشرا بی بی کا ایک کردار سامنے آیا ہے وہ تو اقتدار کے لالچ میں اختیار کے لالچ میں تو حقیقت میں اندھی ہو چکی ہیں اپنی ذاتی تھوڑے سے فائدے کے لیے پورے ملک کو دعو پہ لگا دیا ملک کی ایکانومی کیا تشخص رہا کیا تاثر پاکستان کا بطور ریاست پوری دنیا پہ گیا اور اس سیاست کے نام پہ آپ لوگوں نے کیا بیلا روس کا صدر یہاں موجود ہے اور آپ حملہ آور ہو گئے احتجاج تھا ریلی تھی آپ جاتے کرتے آپ کو آنے دیا جا رہا تھا آپ کو سنگجانی کی کے حوالے سے بھی آپ نے جناب ایک وعدہ کیا اس کو پاس نہیں کیا کہ ہمیں آنے دیا جائے اور مسلسل حملہ آپ کی طرف سے ہوتا رہا ثبوت موجود غلیلیں آپ لے کے آئے ہیں اسلہ وہاں پہ موجود ہے آنسو گیس کے شیل مطلب پہلی دفعہ یہ دیکھا جا رہا ہے کچھ اور ایکزیمپلز بھی رہی ہیں وہ بھی آپ لوگ کی پیدا کردہ ہیں مظاہرین صوبے سے سرکاری شیل ہے آنسو گیس کے وہ ہمیں نظر آئے اور آپ فل ایکپٹ ہو کے حملہ کرنے کی نیت سے ہی آئے یہ آپ کو لاشیں چاہیئے تھیں مل گئی لاشیں پاکستان کی قیمت پہ پاکستان کی ایکانومی کی قیمت پہ ایک اتنی محنت کے بعد پاکستان پٹڑی پہ چڑھا تھا آپ کوئی برداشت نہیں ہوگا آپ سے آگیا سکون آپ کو ایک ملک کے صدر اتنا بڑا ڈیلیگیشن اور پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے ایم او یو سائن ہو رہے ہیں کیا تاثر گیا پوری دنیا کو اور آپ ایک علاقے سے آئے ہیں پورے پاکستان کی نمائن کی تو ہے ہی نہیں اور دس پندرہ ہزار بیس ہزار لگا لیں اس طرح تو اس ملک میں پچیس کروڑ کی عبادی ہے اتنی تنظیمیں ہیں اتنا یہاں پہ گروہ ہیں ہر کسی کے پاس یہ طاقت ہے آپ تو صوبے میں حکومت کر رہے ہیں وفاق میں آپ کر چکے ہیں آپ یہ کیا میسے ہی دے رہے ہیں کہ اس ملک میں بس پندرہ بیس ہزار کے فسادی اشتہاری کٹھے کر لیں دعوی بول دیں اور جو مرضی منوال ہیں اگر حکومت نے اگر اداروں نے اس دنگا فساد کے سامنے سر جھکایا کوئی ڈیمانڈ کوئی ایک ڈیمانڈ بھی ان کی مانی تو معذرت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ مثال اب نہیں بننی چاہیے اور جو ذمہ داران ہے اب ہلکی پھلکی موسیقی نہیں اب لے لیں ایکشن دیکھی جائے گی بلکہ ناغذیر ہو چکا ہے یہ ایکشن جو آپ آپ کو لینا چاہیے یہ ناغذیر ہو چکا ہے کیسی سیاسی پارٹی یہ سیاسی پارٹی ہے بار بار موکہ بار بار موکہ بار بار ڈھیل اور آپ پھر وہی سے شروع ہوتے ہیں سلام آباد ڈی چوک میرا تو خیال تھا کہ ان کو بیٹھنے دیا جاتا جیسے میں نے پہلے بھی کہا دے دیتے دھرنا کیا تھا کچھ نہیں ملنا تھا جیسے پہلے بھی ہوا لیکن اب نہیں اب دھرنا دینے کے لیے ان کو اجازت دینا اور دھرنے پہ ان کا بیٹھ جانا یہ اور تباہی لائے گا یہ تو کہیں کہ جناب دیکھیں ہم ہو گئے کام ہم 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 کوئی نہیں ٹیر سکا پوری ریاست بے بس ہو گئی اب دھرنے پر ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور خبر آخر میں یہی ہے کہ اجازت نہیں ہے جوابی کاروائی منظم انداز سے اسلام آباد میں ایک بھرپور اپریشن کی تیاری جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں ہو سکتا ہے وہ اس وقت تک کپریشن شروع ہو چکا ہو چون چون کے اسلام آباد میں گھسنے والے اس ٹولے کو شارند انگیز انہیں انہیں جو کام کہیا انہیں دہشت گرد بھی موجود ہیں جو پہلے تو تھا کہ انٹیلیجنس ہزاروں کے پاس یہ جو ان کا رویہ جو طریقہ بلکل موجود ہیں ایک چون چون کے ان کو ڈھونڈا جائے ایک ایک گلی سے اسلام آباد کی ایک ایک اگر کسی گھر میں چھپے ہوئے ہیں مارکیٹوں میں سڑکوں پہ ہیں انہیں ایک تو پکڑا جائے اور گرفتار کیا جائے اور باہر دکیلہ جائے یہ قصہ اب ایک دفعہ ختم ہو جانا چاہیے once for all the end ہو گیا نا تین دن چار دن اسلام آباد بند ہے مت کھولیں کوئی اگریمنٹ کر کے ہفتے کے لیے بھی یہ صورتحال رہتی ہے چاہے پورا ملک بند کرنا پڑتا کر دیں میجر آپریشن میجر سرجری سیاسی نظام کی جمہوری سسٹم میں پی ٹی آئی کی ناگزیر ہے اور اس سے کم پہ بات نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ چیزیں بار بار ہوں گی بار بار ہوں گی اور نو مئی کے کیسز کا فیصلہ وہ تو کر ہی دیں یہ نو مئی پلس ہے اس کے جو نئے کیسز ہیں اس کا بھی فاسٹ ٹریک کیسز عدالتوں میں چلنے چاہیے اس کے لیے کچھ بھی آپ کو قانون سازی کرنی پڑتی ہے کریں دھیل نہیں اور جو بنیاد ہے فیض حمید کوٹ مارشل سے چیزیں نکلیں گی چاہ کے معاملہ ادھر ہی جائے گا اور پھر بشرا بی بی تک آئے گا عمران خان تو ہے ہی جو ہے رگ دیں کوئی آپشن نہ دیکھیں کوئی دل میں رحم نہ لائیں رحم کی گنجائش نہیں ہے بہت افسوسناک صورتحال ہے اس میں ریاست کو پیچھے نہیں ہٹنا پیچھے ہٹے تو پھر ریاست کی ریٹ ایک خواب رہ جائے گا پھر بھول جائیں کہ ریاست کی ریٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا جو یہ خبریں ہیں کہ یہ اسلام آباز سے انہیں ہر صورت میں نکالا جائے گا تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس کا اجالت دیجئے اللہ حافظ